السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک مالاپا کا شکر ہے اور میں امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اپنے اپنے دوروں میں خوش آرواد ہوں گے اور بہت عرصے بعد جو ہے میں نے ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہی ہوں اور میرے بچے جو ہے نا وہ چھٹین کے بعد جو ہے اب سکول جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے دوبارہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ میری کچھ طبیعت کے شروع سے اس وج کر دی تھی کرنا تو اب جو ہے نا بچے جو ہے وہ رات کو سو گئے ہیں میں نے سوچا کہ کپر پس کر لیتی ہوں کیونکہ بچوں کا جو ہے نا وہ سبو ٹائم جب اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو یہ ٹینشن فری انسان ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ہے نا ایک میرا بیٹا جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا باقی میرے دونا بیٹے اور بیٹی جانا وہ سو گئے تھے تاکہ جو سکول کے لیے سبو ٹائم جانا وہ جلدی اٹھ جائیں تو اس کو بھی مسئل آن ہم گرمی بہت زیادہ ہے اور حبز بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اس وجہ سے ایسی لگا کے پھر ہی یہ سوتے ہیں تو یہ ہے جی صبح کا ٹائم اور بچے یہاں پر جو ہے وہ تیار کھڑے ہو گئی ہیں اور سکول جانے کے لیے اور سکول میں جی انہوں نے بہت زیادہ جانا اچھی ارینجمنٹس کی ہوئی تھی کیونکہ جی اوپن ہوا ہے نئی بیلڈنگ میں بچے جانا وہ آج شفٹ ہوئے ہیں تو یہ یہاں پر بہت زیادہ جانا اچھا ہے انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا تو بچوں کو ل ہونے کے بعد میں نے ناشتہ کیا گھر آ کے اور ناشتہ کر کے تو میں سو گئی تھی تھوڑے دیر کے لیے اور پھر آج جانا میں جب اٹھی تو آٹا وغیرہ نہیں تھا تو یہاں پہ گرم جو ہے نا وہ آٹا بھی آیا تھا تو میں نے اس میں جو ہے نا ہاتھ مار کے پر اس کو تھوڑا سا چھنڈا کیا پھر میں نے کہا چلے آٹا گون لیتی ہوں اور باقی جانا وہ چھوٹا جو ہے ڈرم ہوتا ہے نا اس پر میں نے سارا جو ہے وہ فیل کر دیا تھا اور کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہے یہ ساتھ ساتھ جانا وہ نپڑ جائے تو اچھا ہے نہیں تو یہ بہت زیادہ جانا اور وہ بندے کو عجیب سے فیلنگ ہوتی ہے کہ بندہ یہ کام کیوں نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہی ہے یہ ایسے پڑا ہوا ہے تو میں نے ساتھ ساتھ کر دیا یہ آٹا میں نے گون لیا تھا یہاں پہ اور ہم اس کو رکھتے ہیں فریج میں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اوکی جناب تو یہاں پر جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں روز میری لیوز تو یہ میں نے آرڈر کر کے دراز سے منگوائے ہیں یہ عام گروسری شاپ سے نہیں ملتے تو اس وقت سے میں نے جو ہے نا وہ دراز سے منگوائے ہیں آج کل بہت زیادہ ٹرنڈ ہے اس کا جو ہے نا سپریب ناکی ہے جو ہے نا بالوں میں لگاتے ہیں تاکہ آپ کی بالوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بال جو ہے نا وہ مضبوط ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں بھی یہ جو ہے نا وہ ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا بال جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے کیونکہ آج کل بہت زیادہ جو ہے نا موسم کی وجہ سے ہیر فول ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلے میں بھی یہ ٹرائے کرتے ہوں چلے آپ میرے ساتھ رہیے گا میں بناتی ہوں یہ میں نے جو ہے نا ایک بڑا جو ہے نا وہ چھنا لیا اس میں میں نے تین جو ہے نا یہ مگ چائے والے یہ پانی کے ایڈ کرنے چلے ایڈ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ پانی گرم ہوگا تو پھر ہم اس کو جو ہے نا اس میں روز میری جو ہے نا یہ لیوزی ایڈ کریں گے پر جو ہے نا ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہے یہ دیکھیں ٹو تھاوزن ٹونٹی فائر تک یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرے دو ٹیبل سپون اس میں جب میں ایڈ کروں گی تب بھی یہ میرے پاس بچ جائیں گے تو یہ کافی دیر تک چل جائیں گے تو آپ جو بھی اوئل استعمال کرتے ہیں نا جو گھر پینے استعمال کرتے ہیں اوئل آپ اس میں بھی جاانے یہ آرٹ کر سکتے ہیں پروز میری لیوز ایسے جانے آپ اس میں آرٹ کر دیں اور ٹھوڑا سے جانا آپ اس میں قل gespannt وہ بھی آرٹ کڑ دیں اورあと جو ہیں ل sacrی ایڈ کریں اس کے ساتھ بھی جانا بہت بینفٹس جاانا وہ ملتے ہیں تو یہ بھی پانی گرم ہوتا تمہیں ایڈ کرتے ہیں یہ لائی یہ دیکھیں یہاں پر اتنا میں نے اس کو بھرا ہے اور ایسان میں اٹھ کر دیا ہے ایک اور چمتھ پھرکے فل آپ اسے اٹھ کریں گے اور چھوڑی دیر آپ اس کو ایسے ہی پکائیں گے تاکہ مکس ہو جائے پانی میں اور جب آپ اس کو پکائیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کو لو فلیم پہ ہم اس کو رکھ دیں گے مکس کو یہ ہو گیا اچھے سے اور میں نے اس کو جہاں ہلکی آنٹ پر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ببل سے بنے ہو میں تو اسی جھاگ سے بنی ہوئی ہے اور اس کا اروما ایسے ہے جیسے آپ جو شاندہ بنا رہے ہوں ساتھ میں یہ روزمیری سپریب بن رہی تھی اور ساتھ میں جہاں میں نے توا رکھتی ہے تو میں نے کہا چلے آٹا ہمارا ہو گیا تھا تھنڈا کیونکہ جہاں نا تھنڈے تھوڑی سا جب آٹا تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے نا تو اس سے روٹی بہت اچھی بنتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا تو یہ جاگ میں اوپر سے تھوڑا سا اتار دوں گی جب تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہوگا نا تو یہ جاگ اتار کے پھر ہم اس کو بوٹل میں جہاں نا وہ ایڈ کریں گے تاکہ جوہنا یہ جب سپریے کریں نا تو یہ اس کے آگے نہ آئے پھر سپریے بنی اچھے سے ہوتی تو یہاں پر ہم روٹیاں بنا لیتے ہیں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے روٹیاں جوہنا میں بنانے لگی تھی میں نے کہا چلے کیونکہ باقی ہمیں لوگ سارے چھت پر چلے گئے تھے گرمی بہت زیادہ تھی نیچے والے پورشن میں اور آج ہماری صبح ہوگی لائٹ ہی گئی ہوئی تھی پتہ نہیں کیا کوئی خرابی ہوئی تھی ٹرانس فورمر میں تو اس وجہ سے جوہنا سارے اوپر والے پورشن میں چلے گئے تھے تو ہم لوگ جوہنا نیچے تھے میں اور میری جٹھانی اور میری ناند وغیرہ سارے صفائی کر رہی تھی نیچے سے نیچے والے پورشن سے تو میں یہاں پر جہاں وہ روٹیاں بنا رہی تھی تاکہ جہنا رات کے جنرک کا جہنا وہ رڈی ہو جائے جلدی سے جب میں روٹیاں بنا رہی تو بچوں نے بہت زیادہ تنگ کیا باتا کہ ماما جلدی بناو ہمیں بھوک لگی ہوئی یا بچے ٹوشن سے آگئے تھے پڑھ کے تو وہ صبح بھی ناشتہ جو ہے نا وہ اتنا اچھے سے نہیں کر کے جاتے تو اس وجہ سے انہوں کو بھوک لگی ہوئی تھی گھر میں بھی آکے وہ سپارہ بڑھنے چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ٹائم جو ہوتا ہے پھر کھانے کا تو انہوں نے بہت زیادہ افرہ تفری مچائی ہوئی تھی کہ ماما جلدی بنا دیتے روٹیاں میں نے یہاں پہ بنا لی تھی میں نے کہا چلو جی روٹیاں بن گئی ہیں اب آپ لوگ جو ہے وہ ریڈی ہو جو ہے انڈوش وغیرہ کر کے اور ادھر میرا جو روزمیری سپری ہے وہ بھی میرا ریڈی ہو گیا اب میں نے اس کو فلیم بند کر دیا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب ٹھنڈا ہو گا پھر میں اس کو سپری بوٹل میں ڈالوں گیا اور یہاں پر جو ہے بچوں کے ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور جو ہمارا مٹھو ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شیرنگ کرنے کے لیے آ گیا تھا تو ہم کرتے ہیں ہم پر اپنا ڈینر اور ہم ملتے ہیں نیکس بوک میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے کہ بچوں کا بھی خیال رکھئے کہ مجھے دوامے یاد رکھی گیا ملتے ہیں نیکس بوک میں اللہ حافظ